میری جو ملاقاتیں وہ تو بہت ساری ارشد پھائی سے جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتی ہم لوگ اسلام آباد ہائی کوٹ میں اتر من اللہ صاحب کی عدالت میں موجود تھے اور وہاں سے جب ہم باہر نکلے تو ہمیں ان دنوں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو آپ پکڑ لیں گے اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جب تک پکڑ نہیں لیں گے تب تک جو پکڑنا چاہتے ہیں ان کے دل کو تسلی نہیں ملے گی اور ہمیں ضرور پکڑیں گے ہمیں یہ پتا تھا میں نے یہ بات چھیڑی سمی بھائی بھی تھے مہیت پیر دادہ صاحب بھی تھے یہ صدیق تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور کوٹ کے اندر ہمیشہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے میں نے یہ بات چھیڑی میں نے کہا ہماپک میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی پکڑا جائے گا دوسرا اس کا پورا ساتھ دے گا اور اس کی پوری لڑائی لڑیں گے باہر جو لوگ بچ جائیں گے وہ پوری لڑائی لڑیں گے جب یہ ساری بات میں نے چھیڑی ہم لوگ ایک دوسرے سے بادہ کر رہے تھے بات کر رہے تھے کہ دیکھو مشکل وقت ہے ہمارا ایک موقف ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں دبایا جا رہا ہے طاقت کے ذریعے سے جبر کے ذریعے سے لیکن اگر کسی کے ذات ظلم اور زیادتی ہوئی اور کسی کو گرفتار کیا گیا تو باقی لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے یہ آبیئس تھا اور سب نے کہا بلکل ایسا ہونا چاہیے ہم ایسا ہی کریں گے میں جب وہاں سے جانے لگا تو میرے پازو سے انہوں نے عرشت بھئی نے پکڑ لیا اور مجھے مجھے پتہ ہے تو کیا سوچ رہا ہے تو باز آجا تو یہاں اسلام آباد میں رک جا تو میری بات مان لے اسلام آباد میں ہمیں زمبانت ملی ہوئی ہے یہاں ہمیں گرفتار نہیں کر سکتا کوئی تو نہ جا اسلام آباد سے مجھے پتہ ہے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو میں نے عرشت بھئی سے کہا بھائی میرا گھر لاہور میں ہے آپ سب کا گھر اسلام آباد میں ہے میں جاؤں گا بھی میں واپس بھی آؤں گا میرا ملک ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوں مجھے درد ہوتا ہے جب میں چھپکے رہتا ہوں میں جاؤں گا بھی میں آؤں گا بھی مجھے پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ صورتحال بن جائے گی تو وہ مجھے منع کر رہے تھے مجھے انہوں نے جس طرح بڑا بھائی نہیں ہوتا تکلیف پر محسوس کرتا ہے اس نے مجھے قلعے لگا ہے مجھے آج بھی ہعاد ہے اس کی اس نے مجھے قلعے لگایا مجھے بولتا ہے عرشت بھائی دیکھ يار یہ ماریں گے دیکھ یہ ماریں گے تُو میری بات مان یہ تُجھے ماریں گے تو میں نے عرشت بھائی یارکہ ہو نا یارکوچھ نہیں ہوتا اور وہ مسکراتا رہتا تھا ہر وقت یعنی وہ ایسا تھا ہمارے لیے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں ہم سب کی حمد تھا وہ ہم سب کا غرور تھا وہ وہ ہم سب سے زیادہ بہادر تھا یہ میں آج نہیں کہہ رہا میں نے سو مرتبہ انٹریوز دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ شیر کا بچہ ہے وہ خود ببر شیر ہے وہ واپس آئے گا وہ پہلے سے زیادہ زور سے گرجے گا تو اس کے ساتھ بزدری دکھائی گئی ہے اس کے لیے زمین کو تائم کیے جس بطن پہ وہ جان چھڑکتا تھا اس بطن میں رہنا اس کے لیے مشکل کیا گیا ہے ہم سب ذمہ دار ہیں میرا قصور ہے ہم سب کا قصور ہے جو عرشت کے ساتھ ہوا ہے ہم سب اس کے گناہ گار ہیں یقینا ہم سب جو ہیں وہ سوالات بھی اٹھے